دیکھیں ابھی نران تو وہی ہے لیکن لوگوں کے بغیر بلکل بھی پیارا نہیں لگ رہا ناج کل کے جو مناظر ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں سکتے ہیں کم از کم اس کا سو سے زیادہ کم رہا ہوگا اسی طرح جو نران میں باقی بڑے بڑے ہوتلز ہیں دو ڈائی ڈائی سو کمرا بھی جن کا ہے بات نہیں ہو رہی مجھ سے میرے موہ میں پانی ہے حمید صاحب چاہتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت مزیدہ گوشت ہمارا بھی ختم ہو چکا ہے ابھی ٹراؤٹ فیش کی باری کوئی پیٹ با رہا ہے یا نہیں مرزا آگیا ہے مولوی صاحب نے آیا اخیر کی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر کے بیسے ہوں گے آپ کو ابھی کچھ ہلکا پھل کا انتازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کس چگہ پھڑا ہوں یہ سامنے دیکھئے ناران کا بازار ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ایسی سنسانی ہے کہ جب یہاں پر کلیشیرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کی سنسانی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے آج تقریباً مہنٹری بریج کو اڑے ہوئے تقریباً آج ساتمہ روز ہے اور سات دن سے بادی ناران کاغان اور پرسل بٹکلی ساری کی جو بادیاں ہیں یہ بلکل باندھو کر رہے چکی ہیں کاروبار بلکل ختم ہو چکے ہیں تو کاغان تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مقامی افراد کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے راستہ یہ باندھو ہے کوئی کیسے آئے گا میں نے کہا کہ آج ذرا ناران چاہتے ہیں ناران کے بازار کو خوڑا وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا کوئی صورتحال ہے لوگ کیا کر رہے ہیں تو ابھی دیکھئے آپ میرے سامنے ہیں بلکل ناران کا بازار اور جا کر ذرا وزٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ہوتلز وغیرہ ریسٹورنٹس وغیرہ کھلے ہیں کیا کوئی معاملات ہیں تو چلیئے میرے ساتھ تو یہاں کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہوتلز کے جو ورکرز ہیں یا جو کوئی مقامی لوگ ہیں سارے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں کیونکہ اور کوئی مصروفیات آج کل نہیں ہیں تو یہ جیسے ہی ناران کا بازار شروع ہوتا ہے یہ شروع میں یہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی تو اسی جگہ پر ان کا آج کل بس یہ شغل میں لگا ہویا آگے ہے بازار میں جاتے ہیں بازار کی سیچویشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں بازار میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہ وہ بازار ہے کہ یہاں پر تل درنے کی بھی ہمیں جگہ نہیں ملتی ہوتی سیزن کے دنوں میں اور خاص طور پر یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ پیک سیزن کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور ابھی جو چودہ اگست بھی آگے آنے والی ہے تو اللہ کرے کہ تب تک جو ہے راستے بحال ہو سکیں تاکہ نرانگی رونٹکیں پھر واپس آ سکیں لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہوتلز اور ریسٹورنٹس جو ہیں ہمیں تقریباً بند نظر آ رہے ہیں ایٹی پرسنٹ ہوتلز بند ہوئے ہوئے ہیں ملازمین تو یہاں پر ایکہ دوکہ موجود ہیں لیکن ہوتل کو کھولا ہوا نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی تورسٹ ہی یہاں پر نہیں ہے تو پھر کس لئے کھولیں گے بس یہ مقامی لوگ اور کچھ دکندار اور جو ہوتل کے ملازمین ہیں کچھ وہ ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ابھی پورا بازار آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ابھی بازار کے بلکل سٹارٹنگ والے ایریے میں ہم موجود ہیں ساتھ ساتھ آپ ویڈیو میں دیکھئے گا کہ بلکل ویران اور سنسان نران ہوا ہے آپ لوگ بازار کو دیکھیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو مانڈری کے بریج کی اپ ڈیٹ بھی دیتا چلوں کہ آج سننے میں آیا ہے سننے میں کیا بلکہ میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جو سٹیل کا بریج ہے اس کی فکسنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور تقریباً تین دن کے اندر اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بریج ہے اس کو فکس کر دیا جائے گا لیکن فیلحال ایک اور دن تھوڑا ویٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی اوپر سے پھر جو ہے گاڑیاں وغیرہ گزار کر اس کو جیک کیا جائے گا گاڑیاں مطلب پاس کی جائیں گی اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جیک لگا کر جیک کی اوپر جو ہے بریج کو کھڑا کر رہے ہیں اور گاڑیوں کے لیے جو ہے ٹریفک کے لیے روڈ کو بحال کر رہے ہیں تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ جلد از جلد ہو سکے کیوں کہ آگے جو چودہ آگست ہے اس پر کافی زیادہ راش ہوتا ہے اس ایریا میں اور ابھی گرمیوں کی جیسے دوبارہ چھوٹیاں ہوئی تھیں چودہ آگست تک پندر آگست تک تو سب لوگ اکثر بھائیوں کے مجھے میسجز آ رہے تھے جی کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کمنگ فور ٹو فائف ڈیز کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو ہنران کا روڈ بحال ملے گا اور آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں پھلال آپ یہ دیکھئے کہ یہاں کی جو بہار ہے وہ آپ لوگوں سے ہی ہوتی ہے اور بالکل آج کل جو ہے سنسانی اور ویرانی چھائی ہوئی ہے چاروں طرف یہاں پر بھی پیدل راستہ بننے کے بعد یہ جو پھل فروٹ اور سبزی وغیرہ مرگ وغیرہ یہاں پر بھی پہنچائی ہیں وہاں بھی لوگوں کو کافی تشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک سائٹ سے مزدور لگا کر چیزیں اٹھا کر دوسری سائٹ لانی پڑتی ہیں آگے دوسری گاڑی کو پھر پیسے دینے پڑتے ہیں تو کافی زیادہ مشکلات یہاں کے لوگوں کے لئے بنی ہوئی ہیں لیکن چلیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اللہ کرے گا جلد از جلد ہی راستے بحال ہوں گے تو دوبارہ یہاں کی رونکیں بحال ہو جائیں گی ابھی آپ دیکھیں ناران کے انڈ والی جگہ پر بازار کے انڈ والی جگہ پر ہم پہنچائیں ہیں یہ بریج ہے ناران کا تو یہاں سے گاڑی ہے بھی ہم اپنی بھی موڑ لیں گے آج ارادہ ہے ہمارا جیل شیف الملوک کے اوپر بھی جانے کا تو شاید وہ ویڈیو بھی یہاں اس کے ساتھ ہی لنک کروں گا لیکن اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی تو پھر دو پارٹس ہوں گے وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے الحال آپ ناران کو زیادہ دیکھئے کہ وہی ناران ہے کہ جہاں پر تل دھرنی کی جا کر نہیں ہوتی لیکن ابھی یہ جو ہے ٹورسٹ کا منتظر ہوا ہے دیکھئے زیادہ تر دکانیں اس طرح باندھی ہمیں ناران کے بزار میں کیونکہ یہاں پر اکثر جو کاروباری حضرات ہیں وہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں زیادہ تر لوگ باہر کے ایریاز سے آئے ہوئے ہیں تو وہ ابھی اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں کیونکہ سب کو ابھی پتہ ہے کہ جو روڈ ہے وہ دو تین دن فیلحال ابھی مزید اس پہ لگیں گے بحالی پہ تو سب لوگ ذرا چھوٹی منا رہے ہیں یہاں کے لوگ بھی دیکھئے آپ جگہ جگہ جس طرح سردیوں میں لوگ باندھ کر کے جاتے ہیں اسی طرح تقریبا کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ باندھ کر کے گئے ہوئے ہیں گھروں کو لیکن بس چاند دنوں کی ہے یہ ویرانی اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ رون کے یہاں واپس آ جائیں گی دیکھئے ابھی ناران تو وہی ہے لیکن لوگوں کے بغیر بلکل بھی پیارا نہیں لگ رہا اور اس کی خوبصورتی جو ہے ماند پڑ چکی ہے حالانکہ ویوز وہی ہیں بازار وہی ہے سارا کچھ وہی ہے لیکن لوگ نہیں ہیں تو مزہ نہیں آرہا یہاں پر اور ایک جو بات ہوئی ہے آپ دیکھیں گے سبجی کی دکانوں پر اور مرگیاں وغیرہ یہ چیزیں چلے آگئی ہیں پیدل رستہ کھلنے کی وجہ سے باقی جو ہے فی الحالہ بھی خشکی ہے یہاں پر دیکھیں نران بازار رات کے مناظر بھی میں نے سوچا کہ آپ کو دکھائی دوں رات کے یہ مناظر ہوتی ہیں یہ تو رہن نہیں ہوتے یہاں پر گیم آگیم ہی ہوتی ہے لیکن آج کل کے جو مناظر ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی سیزن سٹارٹ نہیں ہوا دیکھیں مون ریسٹورنٹ جو بھی ریسٹورنٹ ہیں جو بھی ہوتلز ہیں رونکون میں جی ظاہر سی بات ہے رونک جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے انسان نہ ہوں تو کوئی بھی جاگہ پھر اس طرح سی نہیں لگتی یہ فیری میڈوز ہوتل یہ جو ابھی ہوتلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کم از کم اس کا سو سے زیادہ کمرہ ہوگا اسی طرح جو نران میں باقی بڑے بڑے ہوتلز ہیں دو ڈائی ڈائی سو کمرہ بھی جن کا ہے روز اگر آپ تین ہزار کے ساتھ سے ہی لگائیں تو یہ ایسے دن تھے کہ ہر ہوتل کے سارے جو رومز ہیں وہ فل ہوتے تھے تو اگر تین ہزار کے ساتھ سے ہی لگائیں کہ تین ہزار میں پر کمرہ سو کمرہ ہو تو تین لاکھ روز کا نقصان بنتا ہے تو یہ بریج کی وجہ سے جو یہ سارا معاملات ہو گئے ہیں ابھی ساتھ آٹھ دن ہیں تو خود ساب لگا لیں کہ مطلب اس طرح کے بڑے جو ہوتلز ہیں ریسٹورنٹ کو چھوڑ کے صرف کمرے کمروں والے جو ہوتلز ہیں ان کو تقریبا ابھی تیس چالیس لاکھ کا ایک ہوتل کو نقصان ہو چکا ہے تو سارے ہوتلز کا اگر آپ نکالیں تو یہ تقریبا کروڑوں میں بھی نہیں بلکہ عربوں میں جاتی ہے یہ اماؤنٹ اوورال جو ہوتل انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس فلڈ کی وجہ سے بازار کے مناظر تو آپ نے دیکھ ہی لیے آج ہمارا جو پلان تھا وہ تھا کہ ہم آج رات جیل سفل ملوب پر جائیں گے اور وہاں رات گزاریں گے لیکن پھر ہمارا جو کچھ تھوڑی بہت چیننگ آئی ہمارے پلان میں تو رات ہماری یہی ناران میں گزر رہی ہے یہاں آمیر بھائی کی ہوتل پر تاج مل ہوتل پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی آپ لوگوں نے اگر آنا ہو ناران کی بوکنگز کروانی ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کریئے کہ آپ کو انشاءاللہ یہاں مناسب ریٹ پر رونز بھی دیں گے تو یہاں پر ہمارا تھوڑا سا شوگل میل آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھئے رات کے کھانے کا بندباس جو ہے یہ ہماری امیر صاحب جو ہے جی لگے ہوئے سیخیں لگا رہے ہیں ٹکے اور ساتھ ہی ساتھ مچھلی بھی ہے ہمارے پاس یہ نادش بھائی میں امیر صاحب آمیر بھائی وہ ابھی ذرا اندر گئے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں سیخیں لگائیں گے تھوڑا سا انجوائے کریں گے کل جیل کا بھی پلان ہے کل کی ویڈیو انشاءاللہ جیل سے فلملوک کے بارے میں آئے گی وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے لیکن فلحال اس کو انجوائے کریں آپ کے مو میں بھی پانی تو آرہا ہوگا لیکن فلحال آپ دیکھ کے ہی گزارہ کریں ایسا ہمارے پانی چھڑک رہے ہیں میرے اپنے مو میں پانی آگیا جیل میرے اپنے مو میں پانی آگیا جیل اچھا آنا بڑا بہترین موال ہے کبھی آپ بھی بنائیں کبھی آپ بھی اس طرح کا پروگرام کریں یہ آڈینز کو کہہ رہی ہیں جی جی کبھی آپ بھی اس طرح کا پروگرام کریں انجوائے کریں چند ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی مزا کریں کچھ لمحات نکالنے چاہیے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے کام شام تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن کچھ می ڈائم بھی نکالنا چاہیے اiferation birth из there ابھیجی , time 와 گیا ہے کھانے کا ماشاءاللہ بہت Konstantin تکا تھیار ہوا ہے بات نہیں ہو رہی مجھ سے میرے موں میں پانی workshop حمیر ساہ Chyya ماشاءاللہ جی بہت مزیدار الحمدللہ where habe اللہ absolutely اچھا رزک dissertation اچھا رزق عطا فرمائے اس وقت بہت زائقہ بہترین اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے مزا رہا ہے اللہ کی نیام دیں گے ان کو کھا کے اللہ کا شبرہ رہا دیں گے نادش بھائی یہ آپ بتائیں جی کیسا تیار ہوئے گوشت زبردستی ماشاءاللہ یہ آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا یہ کیسا تیار ہوئے سائی تینڈر ہوا ہے بھائی بہت زبردستی دیکھنے والوں کے موں میں پانی آ رہا ہوگا لیکن چلیں آج کل ہم لوگ ذرا فری تھے ویسے کام شام میں بیزی ہوتے ہیں تو آج ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا کہیں گھوم فیر آتے ہیں خود بھی تھوڑی بہت پارٹی وغیرہ کر لیتے ہیں امید ہے آپ کو یہ پسند آ رہی ہوگی ویڈیو ابھی جی پارٹ نمبر ٹو آ چکا ہے گوشت ٹراؤٹ فیش جو کہ فارم کی ٹراؤٹ فیش ہے گوشت ہمارا ابھی ختم ہو چکا ہے ابھی ٹراؤٹ فیش کی باری ہے تو ابھی اس کو ذرا پکائیں گے گریل کریں گے پھر اس کو نوش کریں گے یہ دیکھئے جی ٹراؤٹ فیش اس کو کہتے ہیں ابھی یہ بھی گریل ہوگی اور یہ تقریباً دو کلو ٹراؤٹ فیش تھی اور چار کلو مٹن تھا اور کھانے والے ہم تقریباً چار آدمی تھے یہ آمیر بھائی جو پہلے ویڈیو میں نہیں آئی اچھا یہ ابھی آجا ہے یہ ہم چار ہیں اور تقریباً چار کلو مٹن دو کلو ٹراؤٹ فیش ختم ہو گئی یہ ابھی تک پروگرام ابھی جاری ہے جاری ہے جاری ہے مٹن ختم ہوئے فیش ابھی لگائی ہے یہ دیکھیں سو ابھی ٹراؤٹ فیش کا کام بھی تمام ہو چکا ہے نادش بھائی دو کلو ٹراؤٹ فیش سو ابھی ٹراؤٹ فیش کا کام بھی تمام ہو چکا ہے کچھ پیٹ بھرا ہے یا نہیں مازا آگیا مولوی صاحب نے آجا اخیر کی ہے نا یہ صاحب آمد بھائی تھی مہربانی ہے ان کے ہوتل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی آمیر بھائی کے تاج مال ہوتل ناران اور بہت زبردست ٹائم گزرا مارا یہاں پہ کھانا بھی کچھ زیادہ ہی کھائے لیا ہے اللہ خیر کرے خوش زیادہ کھائے خوش زیادہ